السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج کے ہم اس ٹوپک میں پڑھیں گے کلمہ کی قسمیں کلمہ کی قسمیں کتنی ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں اسم فیل حرف باری باری اسم کی دیفنیشن فیل اور حرف کی سب سے پہلے اسم وہ کلمہ جو کسی شخص کسی جگہ چیز یا قفیت کا نام ہو جیسے محمود کسی شخص کا نام ہے لاہود کسی جگہ کا نام ہے پنکھا یا کسی چیز کا نام ہے یہ والے اسم کلاتے ہیں وہاں اسم کا زمانہ ستعلق نہیں ہوتا جنہی زمانہ ستعلق نہیں ہوتا بس ایک نام ہوتا ہے چیزوں کا نام کا شخص کا جو اپنے معنی کے اطبع اس کا زمانہ ستعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لئے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لئے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے جیسے میرے نام تنویر ہے جنہی یہ میرے اپنا نام ہے کسی نام کا متاج نہیں جیسے لاہور ایک شاہر کا نام ہے وہ کسی پر ڈیپینڈی کر رہا ہے اسم وہ کلمہ جو کسی شخص کسی جگہ چیز یا کفیت کر رہا ہے اب فیلم فیلم کا اسم ملکہ کام کا کرنا ہونا جانا وہ کلمہ جو اپنے معنی کے اعتبار سے مشتقل ہو جو کسی کام کا کرنا جانا کرنا ہونا جانا ہونا ٹھیک ہے بتائے جس میں تینوں زمانے یعنی ماضی حال اور مشتقل میں سے کوئی ایک زمانہ پائے جائے جیسے آیا جاتا تھا لکھے گا خانہ کھاتا تھا وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے یہ فیل ہے جنہیں گھوڑا گاس کھاتا ہے جو کھاتا ہے یہ فیل ہے یعنی کام کا کرنا ہونا پر اب آگے حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے یعنی وہ خود تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے وہ آگے معنی کے اظہار کے لئے دوسرے کلمہ کا محتاج ہوتا ہے جیسے میں گھائی سے مسجد تک گیا اس میں جو میں سر اور تک یہ حروف ہیں جنہیں کچھ وہ کلمہ جو کچھ تو معنی دوسرے کلمہ کساں مل کر جو ایک معنی دے دیتا ہے وہ کرتا ہے حرف جو با سر اور ایکساں مل کرتا ہے